ایلی نے میری ہدایت پر عمل کیا گولڈین بولا ہیلو ایلی میں سوچ رہا تھا کہ شاید تم آج بھی اس طرف نکل آؤ ہیلو مسٹر سپارکو میں نے کہا شکریہ جناب اس بات پر فخر ہو رہا ہے کہ آپ کو ہم دونوں کے نام یاد ہیں اس نے خوش اخلاقی سے کہا اچھے دوستوں کو میں کبھی نہیں بھولتا بیٹھو ایلی بیٹھو مسٹر سپارکو ہم دونوں بیٹھ گئے اس نے پوچھا کیا پیوگے تم لوگ ویٹر اس نے چھٹکی سے اشارہ کیا ویٹر قریب آیا تو اس نے ایلی سے کہا تمہارے لیے کیا منگواؤں ڈیر وہ بولی شیری مکس پھر اس نے کہا اور تم یقیناً ویس کی لوگے ڈیر سپارکو میں نے غمگین سی شکل بنا کر تھنڈی سانس بھری پھر رہم طلب نگاہوں سے ایلی کو دیکھا وہ بولی ایک قطرہ نہیں مجھے تمہاری زندگی درکار ہیں سوری مسٹر گولڈین سپارکو کو ڈاکٹروں نے منع کیا ہے وہ بولا اوہ کیوں ایلی بے تکلفی سے بولی یہ السر کا مریض ہے لڑکی ٹھیک جا رہی تھی میں نے کرسی کی پشت سے گردن ٹکا دی گولڈین نے ویٹر سے کہا تب پھر ان کے لیے فریش لائم اور ویٹر گردن خم کر کے چلا گیا تقریباً ایک گھنٹے تک ہم دونوں اس کے ساتھ رہے وہ ممبارڈو کی دلچسپیوں اور اپنے کاروبار کے بارے میں بتا رہا تھا گھوڑوں کا ذکر کرتے ہوئے اس کی آنکھیں خوب چمکنے لگتی بولا اخراجات کی کمی پیش آ جائے تو ریس کورس آ جانا میں ٹپ دوں گا جیبے بھر جائیں گی میں نے مسکراتے ہوئے کہا شکریہ اگر ایسی ضرورت پیش آئی تو آپ کو ضرور تکلیف دیں گے وہ بولا اب میں اجازت چاہتا ہوں میرے دوست میرا انتظار کر رہے ہوں گے دن میں کسی وقت میرے گھر آؤ تمہیں اپنے گھوڑے دکھاؤں اس نے اٹھتے ہوئے کہا اور ہم لوگ بھی اٹھ گئے گولڈین جوے خانے میں چلا گیا تھا میں اور ایلی دوسری میز پر جا بیٹھیں ایلی نے کہا بظاہر تو وہ نارمل معلوم ہوتا ہے میں نے اس کی بات کا جواب نہ دیا تھوڑے در کے بعد میں نے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر ہم لوگ جوے خانے کی طرف چل پڑے گولڈین دنیا و مافیا سے بے نیاز تاش کے کھیل میں مصروف تھا اس نے نگاہیں اٹھا کر ہماری طرف دیکھا بھی نہیں ہم لوگوں نے بھی ادھر کا رخ نہیں کیا تھا ہم جوے کی مختلف میزوں کے گرد چکراتے رہے اور پھر وہاں سے باہر نکل آئے رائل کین کے باہر کے حصے میں تاریخی پھیلی ہوئی تھی شاید یہاں بجلی فیل ہو گئی تھی تاریخی میں ہم باہر جانے والا راستہ تائے کرنے لگے تاکہ ٹیکسی حاصل کر سکیں پھر میری نگاہ میں پل بھر کے لیے ایک چنگاری جم کی اور لا شعوری طور پر خطرے کا احساس ہوتے ہی میں ایلی کو لپیٹے ہوئے آنے واحد میں زمین پر گرا یک کے بعد دیگرے تین چنگاریاں سنسناتی ہوئی ہمارے سروں پر سے گزر گئیں میں نے انتظار نہ کیا اور گرتے گرتے اپنا پسٹال نکال لیا اور پھر میرے بہترین اندازے نے اپنا شکار ڈھونڈ لیا جس جگہ میں نے چنگاری روشن ہوتے دیکھی تھی اسی جگہ کا نشانہ لے کر ٹرگر دبا دیا ایک سائے کو میں نے قلبازی لگاتے دیکھا ایلی کے لیے یہ سب کچھ غیر متوقع تھا لیکن اس نے موں سے آواز بھی نہ نکالی کچھ عجیب بے ڈھب سے انداز میں وہ میرے نیچے دبی پڑی تھی اس نے اپنی جگہ سے جنبش بھی نہ کی تاکہ میں صحیح پوزیشن لے سکوں میں نے سرگوشی کے انداز میں کہا اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں ایلی وہ فسی فسی آواز میں بولی میرے پاس بھی پسٹال موجود ہے میں نے سرگوشی کی ادھر دیوار کی طرف اور پھر آہستگی سے اس طرف سرکنے لگا میرا اندازہ درست تھا ہم پر گولیاں چلانے والا تنہا نہیں تھا کیونکہ دوسرے ہی لمحے ایک اور جگہ سے کچھ فائر ہوئے اور گولیوں نے اس جگہ کو ادھر دیا جہاں ہم پہلے موجود تھے لیکن وہی ہماقت اس دوسرے حملہ آور سے بھی ہوئی جو پہلے نے کی تھی گولیاں چلا کر اسے اپنی پوزیشن تبدیل کر لینا چاہیے تھی لیکن اس نے احسانہ کیا اور میں نے اس بات سے فائدہ اٹھایا میرا دوسرا فائر بھی ٹھیک نشانے پر لگا میں نے اسے بھاگتے دیکھا وہ دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف کود جانے میں کامیاب ہو گیا تھا اس مقابلے میں دونوں طرف سے استعمال ہونے والے پسٹولوں میں سائلنسر لگے ہوئے تھے اس لئے کچھ فاصلے پر موجود لوگوں کو بھی اس کا پتہ نہیں چل سکا اب مجھے تیسرے کی تلاش تھی لیکن شاید کوئی اور موجود نہیں تھا میں نے ایلی کا ہاتھ پکڑا اور گیٹ کی طرف دوڑنے لگا چند لمحے بعد ہم دوسری طرف تھے تاریخی کے باوجود میں نے اس جگہ جہاں حملہ آور نے دیوار کودی تھی کسی کو دیوار کی آڑ میں پڑے دیکھا حالانکہ خطرناک بات تھی لیکن میں دوڑ کر اس کے سر پر پہنچ گیا حملہ آور ایک سیاہ فام نوجوان تھا اس کے پیٹ میں گولی لگی تھی اور زخم سے خون اُبل رہا تھا دیوار کودتے ہوئے اس کا پستال بھی ہاتھ سے نکل کر دور جا گیا میں نے جھک کر اس کا گریبان پکڑا لیکن اسی وقت اس کے موہ سے خون اُبل پڑا اور آنکھیں پتھرا گئیں ایلی میری آڑ میں کھڑی تھی اس نے سرسراتی آواز میں کہا یہ بھی گیا میں نے کہا ہاں آؤ اب یہاں رکھنا مناسب نہیں ہے اور ہم تاریخی میں دور تک نکل گئے ٹیکسی کے سلسلے میں ہم نے احتیاط بڑھتی تھی کئی ٹیکسیاں سس طرف تاری سے ہمارے قریب سے گزری لیکن ہم نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی ممکن ہے کوئی گڑھ بڑھ ہو پھر جب ایک ٹیکسی ہم سے کچھ فاصلے پر خالی ہوئی تو ہم اس کے قریب پہنچ گئے پھر اسی ٹیکسی سے ہم ہل گولڈ آئے تھے ایلی کا چہرہ سوتا ہوا تھا لفٹ سے اوپر جاتے ہوئے اس نے کہا تمہارا خیال درست تھا علی میں نے پوچھا کون سا خیال وہ بولی یہی کہ ہم نگاہوں میں آگئے ہیں میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے لفٹ سے باہر نکل آیا ایلی میرے ساتھ میرے کمرے میں آگئی لیکن کمرے کے اندر قدم رکھتے ہی ہم چونک پڑے پورا کمرہ تھے تربتر تھا صاف ظاہر تھا کہ کسی نے خوب اچھی طرح میرے سامان کی تلاشی لی ہے ایلی حک لائی اوہ یہ سب میں نے کہا سب ٹھیک ہیں انہیں میرے کمرے سے کچھ نہیں ملا ہوگا اپنا کمرہ دیکھو میں نے سرد لہجے میں کہا اور ایلی کا چہرہ اتر گیا اس کی آنکھوں سے خوف چھانک را تھا میں نے سوالیاں نظروں سے اسے دیکھا وہ خوف زدہ لہجے میں بولی کوئی یہاں موجود ہوا تو میں نے کہا آؤ اور پھر اس کے ساتھ باہر نکل آیا ایلی کے کمرے کی تلاشی بھی اسی انداز میں لی گئی تھی وہ آہستہ سے بولی میرے خدا میں نے کہا کچھ تھا تمہارے پاس کوئی ایسی چیز جس سے تمہاری نشاندہی ریڈ پینثرز کی حیثیت سے ہو سکے یا کسی قسم کے گاغذات وہ بولی بلکل نہیں مسائقہ نے خود سامان کا انتخاب کیا تھا اور ایسی چیزیں ساتھ لانے کی اجازت دی تھی جو کسی طور مشکوک نہ ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے تم آرام کرو میں واپسی کے لئے مڑا تو ایلی کی آواز سنائی دی مسٹر علی میں رک گیا بولی اگر آپ برا نہ محسوس کریں تو آپ یہاں یا میں آپ کے کمرے میں میں نے خوشک لہجے میں کہا میں برا محسوس کروں گا اور میں باہر نکل آیا موڈ کافی حد تک خراب ہو گیا تھا یہ لڑکی ریڈ پینثرز سے تعلق رکھتی ہے ایسے ہی ہیں ریڈ پینثرز کن لوگوں کے خلاف کام کرتے ہیں یہ لوگ غالباً وہ مجرم بھی ان جیسے ہی ہوتے ہوں گے سیدھے سادھے شریف لوگ جو ایک دوسرے سے سمجھوتا کر لیتے ہوں گے سائیکہ مائلر ایک مخلص لڑکی تھی کچھ کام بھی کر لیتی تھی لیکن ابھی بہت ذہین نہیں تھی اور کسی بھی خطرناک جال میں پھس کر دھوکہ کھا سکتی تھی میرے کمرے سے کچھ غائب نہیں ہوا تھا اس لیے میں نے سامان درست کیا اور پھر بستر پر لیٹ گیا کوئی خاص پریشانی تو نہیں تھی بس اس بات کا افسوس تھا کہ وقت سے پہلے میں ان لوگوں کی نگاہوں میں آ گیا تھا دوسری صبح میں پرسکون تھا دل میں فیصلہ کیا کہ اب ایلی کو بھی زیادہ ساتھ نہیں رکھوں گا دوسرے لوگوں کے لیے تو میں ہدایت دیکھ چکا تھا گولڈ انسپائروں کو اب میں تنہا ہی دیکھنا چاہتا تھا ایلی کو نظر انداز کرتا ہوا میں ہوتل سے باہر نکل آیا ممبارڈو ایک افریقی ریاست تھی ہر چند کے یہاں جدید امارتیں اور اندہ سڑکیں موجود تھی گامزن ہوئے ہیں شہر کے ایک حصے میں جدید امارتیں تھیں لیکن پرانی آبادیوں کا اب بھی وہی حال تھا میں نے دن کا زیادہ حصہ وہیں گزارا اور پھر شام کو بھی ہوتل کا رخ نہ کیا ممکن ہے ایلی میرا انتظار کر رہی ہو پھر ایک ٹیکسی روک کر میں روائل کین چل پڑا ٹیکسی ڈرائیور چوڑی ناک والا حبشی تھا اس کی آنکھیں دو لکیروں کی طرحاں کھچی ہوئی تھی پتہ نہیں ان لکیروں کے درمیان سے کیسے دیکھ پاتا ہوگا ٹیکسی روائل کین کی طرف جا رہی تھی پھر جو ہی وہ ایک ویران سڑک پر مڑی دفتن سیاہ رنگ کی قدی موڈل کی ایک مرسیڈیز نمودار ہوئی اور آنکی آن میں ٹیکسی کے قریب پہنچ گئی اس نے ٹیکسی کو زوردار سائیڈ ماری اور ٹیکسی سڑک سے اتر گئی ڈرائیور اسے سنبھال نہ سکا اسی وقت مرسیڈیز سے گولیوں کی بارے شروع ہو گئی میں نے ڈرائیور کو بار بار چھٹکے کھاتے محسوس کیا اور دفتن ٹیکسی ایک درخت سے ٹکرا گئی ڈرائیور کے بدن کے متعدد سراخ خون اگل رہے تھے ٹیکسی اس قوت سے درخت سے ٹکرائی تھی کہ میں خود کو سنبھال نہ سکا اور اپنی سیٹ سے اچھل کر سامنے کے شیشے سے ٹکر آیا بس اس کے بعد کوئی ہوش نہ رہا یہ بے ہوشی کتنی طویل تھی اس کا اندازہ تو نہیں ہو سکا ہوش آیا تو کسی کشادہ کمرے میں زمین پر پڑا ہوا تھا سامنے ہی دو پاؤں نظر آئے جو چند فٹ کے فاصلے پر تھے اور آہنی ستونوں کی مانند زمین میں جمع ہوئے محسوس ہوتے تھے نگاہوں نے بلندیاں تیہ کی تو آخری کونے پر ایک بدنما چہرہ نظر آیا جسے دیکھ کر ایک کراہت سی ذہن میں اُبھر آئی تھی پھر پسلیوں میں شدید تکلیف کا احساس ہوا تب سمجھ میں آیا کہ پسلیوں پر پڑنے والی ضرب نے ہی ہوش لوٹائے ہیں دفتاً قوی حیکل شخص جھکا اور اس نے مجھے گربان سے پکڑ کر سیدھا کر لیا تب پورے کمرے کا منظر نگاہوں کے سامنے آ گیا ایک گوشے میں پڑی ہوئی میز کے پیچھے گولڈین سپائرو بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا اوکے لیڈل مجھے سے بات کرنے دو قوی حیکل سیاہ فارم سامنے سے ہٹ گیا وہ بولا مسٹر ٹونی سپار کو کیا یہ آپ کا اصل نام ہے میں نے حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا مسٹر گولڈین آپ گولڈین نے کہا میں سچ پرکھنے کی مشین ہوں لوگ اسی نام سے مجھے پکارتے ہیں تمہاری یہ حیرت مسنوی ہے میں نے کہا مجھ سے کوئی شکایت ہوئی ہے آپ کو اس نے میری بات کو نظر انداز کر کے اپنا پہلا سوال دوہر آیا ٹونی سپار کو تمہارا اصلی نام ہے میں نے کہا جی اس آفیصد وہ بولا اس لڑکی سے تمہارا کیا تعلق ہے میں نے کہا کچھ بھی نہیں بولا تاجب کی بات ہے تم اس کے ساتھ مجھ سے ملے تھے میں نے کہا میری اس سے ملاقات ہل گولڈ میں ہوئی تھی وہ ایک کاروباری لڑکی ہے مجھ سے وہ خود ہی ملی تھی اور میں نے اسے ایک ساتھی کی حیثیت سے قبول کیا وہی مجھے روائل کین لائی تھی اس نے کہا میں سچ اگلوانے کی مشین بھی ہوں میں نے کہا تم کسی غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہو مسٹر گولڈین میں ایک سیاہ ہوں اور ممبارڈو اور اس کے نواح کی سیر کرنے آیا ہوں اس سے زیادہ میری کوئی حیثیت نہیں گولڈین بولا لیڈل سچ میں اس کی زبان سے سننا چاہتا ہوں لیڈل نے گردن خم کر دی پھر اس نے بس ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا تھا تقریباً آٹھ آدمی اندر کھسائے اور پھر تھپڑ لاتے گھوسے چاروں طرف سے جلغار شروع ہو گئی نہ جانے کب تک میں عذیتوں سے دو چار رہا پھر بے ہوش ہو گیا دوبارہ ہوش آیا اور ہوش میں آتے ہی پھر مجھ پر تشدد شروع ہو گیا میں خوب چیخا چلایا تشدد سے بے حال ہونے کا مظاہرہ بھی کیا گالیاں بھی بکیں اور پھر بے ہوش ہو گیا تیسری بار ہوش آیا تو صورتحال کچھ بہتر تھی امدہ بستر پر پڑا ہوا تھا اور میرے بالکل قریب گولڈین بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا یا تو تم بہت سخت جان ہو یا پھر عظیم شان احمق وہ کون سا جذبہ ہے جو تمہیں زبان بندی پر مجبور کر رہا ہے سنو میں تم سے سعودہ بھی کر سکتا ہوں ابو حاتم کے بارے میں مجھے سب کچھ بتا دو اس کا ٹھگانہ اس کے ساتھیوں کے بارے میں ہے اس کے بدلے میں تمہیں پچاس ہزار ڈالر ادا کیا جا سکتے ہیں یہ خطی رقم تمہاری ملکیت ہوگی اور کام صرف اتنا سا میں نے تاجب سے کہا میں نے کہا میرے دوست صحیح عذیت تم نے مجھے اب دی ہے ایک اجنبی نام اور اس کے عوض پچاس ہزار ڈالر کیا تم مجھے اس کی تلاش کا موقع دوگے اس نے میری بات سنیاں سنی کر کے کہا دوسری شکل میں تم اس وقت تک یہاں رہو گے جب تک مر نہ جاؤ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر نکل گیا یہ گولڈین کسی اور ہی چکر میں پڑ گیا تھا یا پھر ممکن ہے وہ مجھے چکر میں ڈال رہا ہو میں نے سوچا ابو حاتم اس نام کا کوئی وجود ہے یا پھر یہ گولڈین کی کوئی چال ہے اگر وجود ہے تو وہ کون ہے میرا ذہن سوچے جا رہا تھا کئی گھنٹے گزر گئے جسمانی طور پر میں اب خود کو بہت بہتر محسوس کر رہا تھا بدن پر جو قیامتیں ٹوٹی تھیں اور ان کے نتیجے میں جو عذیت مجھے برداشت کرنا پڑی تھی وہ بھی اب ختم ہو چکی تھی البتہ بدن پر موجود زخم کسی وقت دٹی سے دے اٹھتے کچھ اور وقت گزر گیا پھر ایک لڑکی نرس کے لباس میں ملبوس اندر آ گئی اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ٹری تھی جس میں ایک انجیکشن اور سرنج رکھی ہوئی تھی میں نے سوالیاں نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ بولی یہ انجیکشن لے لو تمہارے لیے ضروری ہے میں نے پوچھا مسٹر گولڈین کہاں ہیں اس نے سپارٹ لہجے میں کہا میں نہیں جانتی میں نے کہا میں انہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں بولی رات کو تمہارا پیغام انہیں دے دیا جائے گا چلو انجیکشن لگوالو میں نے لگاوٹ سے پوچھا تمہارا نام وہ خوشک لہجے میں بولی تمہارے لیے بے مقصد ہوگا میں نے معنی خیز انداز میں کہا اگر بتا دیتی تو تمہارے لیے ایک آرامت رہتا وہ بھویں چڑھا کر بولی کیا مطلب میں نے کہا مطلب یہ کہ میرے دل میں تمہارے لیے دوستی کا جذبہ پیدا ہو سکتا تھا اس نے سخت لہجے میں کہا مجھے صرف میرا کام کرنے دو میں نے بازو کھول دیا تمہاری مرضی وہ اتمنان سے انجیکشن کی دوا سرنج میں کھینچنے لگی اور پھر انہماک سے مجھ پر جھک گئی لیکن دوستی کے جذبے کو اس نے قبول نہ کیا تھا اس کے بعد دشمنی رہ جاتی تھی میں نے برقرفتاری سے اس کی گردن پکڑ لی اور اس اچانک حملے پر اس کے دونوں ہاتھ اوپر اٹھ گئے میں نے صرف چند لمحے میں اس کی گردن دبا کر اسے بے ہوش کر دیا اس طرحان سرنج اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر پڑی تھی اسے بے ہوش کرنے کے بعد میں نے باقی کام نہائیت پھرتی سکیے مسہری کے علاوہ اور کوئی دوسری جگہ نہیں تھی جہاں اسے چھپایا جاتا چنانچہ میں نے اسے مسہری کے نیچے آخری سیرے تک ٹھونس دیا تاکہ وہ نظر نہ آسکے سرنج وغیرہ بھی میں نے اسی جگہ چھپا دی اس کام سے فارغ ہو کر میں نے کھلے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا باہر اگر کوئی تھا تو یقینا مسلح ہوگا اور مجھے آسانی سے فرار ہونے نہیں دے گا یہ بھی ممکن تھا کہ دیکھتے ہی گولی چلا دے لہٰذا فوری طور پر باہر نکلنے کا خطرہ مول لیا نہیں جا سکتا تھا میں یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ قدموں کی آہرٹ سنائی دی میں نے مسہری پر چھلانگ لگا دی اور اس طرح بے سدھ ہو کر لیٹ گیا جیسے بدن میں جان ہی نہ ہو دروازہ کھلا اور دو آدمی اندر آ گئے میں آنکھوں کی درس سے انہیں دیکھ رہا تھا انہوں نے حیرت سے کمرے میں چاروں طرف نظریں دوڑائیں پھر ان میں سے ایک بولا ارے بینی کہاں گئی دوسرے نے کہا اسے یہی ہونا چاہیے تھا شاید باہر نکل گئی لیکن اس احمق نے ہمیں اطلاع ہی نہیں دی وہ آدمی بولا چلو ٹھیک ہے اپنا کام کرو اور وہ دونوں میرے نزدیک پہنچ گئے وہ دونوں میرے بالکل قریب پہنچ کر اس طرح چھکے جیسے مجھے مسہری سے اٹھانا چاہتے ہوں لیکن انہیں گمان بھی نہیں تھا کہ میرا بدن متحرک ہو سکتا ہے میرے دونوں پہلے ہوئے ہاتھ اچانک ہی ان کی گردن پر پہنچے اور میں نے پوری قوت سے ان کے سر ٹکرا دیے بالکل ایسی ہی آواز پیدا ہوئی جیسے دو ناریل آپس میں ٹکرائے ہوں ان کے حلق سے گھٹی گھٹی سی آوازیں نکلیں دونوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر خلا میں ہاتھ نچانے لگے وہ اپنے آپ کو گرنے سے سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن میں انہیں مزید کوئی موقع نہیں دے سکتا تھا میں نے لیٹے لیٹے اپنا رخ تبدیل کیا اور دونوں پاؤں پوری قوت سے ان کے سینوں پر مارے یہ کوشش نہائیت کامیاب رہی وہ دونوں تیزی سے مخالف دیوار کی طرف گئے اور اس سے ٹکرا کر فرش پر ڈھیر ہو گئے میں پھرتی سے اٹھ کر ان کے پاس پہنچا مگر اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں رہی تھی وہ ہوش و ہواز کھو چکے تھے اب ایک لمحہ بھی ضائع کرنا ہماقت تھی میں نے جھک کر ان کے لباسوں کی تلاشی لی دونوں کے پاس پسٹال موجود تھے جیب میں خالی کارتوسوں کے پیکٹ بھی پڑے ہوئے تھے میں نے دونوں ہی پسٹال اپنے قبضے میں کر لیے دونوں پھرے ہوئے پسٹال ہاتھ میں لیے ہوئے میں آہستگی سے دروازے سے باہر آ گیا سامنے ہی ایک وسیع اوریز کوریڈور نظر آ رہا تھا بظاہر وہاں خاموشی محسوس ہوتی تھی لیکن جیسے ہی میں کوریڈور میں تھوڑا سا آگے بڑھا دفتن ایک دروازہ کھلا اور ایک سیاہ فام باہر نکلایا میں نے کسی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیے بغیر اس پر گولی چلا دی سیاہ فام کا بدن لہرایا اور پھر نیچہ آ گیا اس کے پیچھے ہی ایک دوسرا آدمی باہر نکلایا میری دوسری گولی اس کے حلق میں اتر گئی لیکن فائرنگ کی آواز نے ماحول کو بیدار کر دیا تھا کوریڈور میں دوڑتے ہوئے میں نے اپنے اقم میں پھر کسی کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنی اور تیزی سے پلٹ کر دیکھا ایک سیاہ فام تیزی سے باہر نکلا تھا مگر اسے مجھ پر فائر کرنے کی محلت نہیں مل سکی میری گولی زیادہ برقرفتار ثابت ہوئی اور وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر نیچے کی جانب چھکتا چلا گیا میں دوڑتا ہوا تیزی سے کوریڈور اوبور کر گیا باہر برامتے میں کوئی نہیں تھا میں ایک چھوٹی سی دیوار پھلانگ کر لان میں آ گیا اور پورچ کی جانب بڑھا یہاں وہی مرسیڈیز کھڑی ہوئی تھی جس نے ٹیکسی کو ٹک کر ماری تھی اس کے سیٹ پر شاید کوئی موجود بھی تھا میں برقرفتاری سے اس کے قریب پہنچ گیا اندر موجود شخص نے وحشت زدہ انداز میں مجھے دیکھا لیکن میں نے اسے کچھ کرنے کا موقع نہیں دیا پسٹول کے گولی اس کی کھوپڑی میں اتار دی اس کے سر سے خون ابل رہا تھا اور میں ڈرائیونگ سیٹ زیادہ گندی نہیں کرنا چاہتا تھا چنانچہ برقرفتاری سے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر میں نے دروازہ کھولا اور وہ باہر آگیرا میں اچھل کر پیچھے ہٹ گیا وہ ابھی تک تڑپ رہا تھا اس کا جسم چھٹ کے کھا کر اچھل رہا تھا میں نے اسے اسی حالت میں چھوڑا اور ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا دوسرے لمحے گاڑی سٹارٹ ہو کر گیٹ کی طرف بڑھی میں نے عمارت کی گیٹ پر رکنے کی کوشش نہیں کی تھی بلکہ پوری قوت سے اسے ٹکر مار کر توڑتا ہوا باہر نکل آیا تھا لیکن فوراں ہی مجھے بریک پر پاؤں رکھنا پڑا کیونکہ عمارت سے باہر نکل کر گاڑی کو دائیں یا بائیں موڑنا بہت ضروری تھا میں نے دائیں طرف خطرناک انداز میں گاڑی کو موڑا اور پھر سیتھی سڑک پر پوری رفتار سے چھوڑ دیا میں یہاں کے راستوں سے پوری طرح باخبر نہیں تھا مگر مجھے اتمنان تھا کہ مرسیڈیز میں پیٹرول کی کمی نہیں ہوگی میں گاڑی کو دوڑاتا رہا اور پھر کچھ فاصلہ تائے کرنے کے بعد مجھے راستوں کو سمجھنے میں دشواری نہ ہوئی شہر کے درمیان پہنچا تو میں نے ایک جگہ مرسیڈیز چھوڑ دی مسلسل اسے ساتھ رکھنا میرے لیے خطرناک ہو سکتا تھا مرسیڈیز سے اتر کر میں پیدل ایک سمت چل پڑا ہوتل ہل گولڈ اب میرے لیے خطرناک ہو چکا تھا چنانچہ ایک پرسکون گوشے میں پہنچ کر میں نے سائیکہ سے وچ ٹرانس میٹر پر رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی اور چند ہی لمحے میں مجھے اس میں کامجابی نصیب ہو گئی سائیکہ کی گھبرائی ہوئی آواز ابری علی اوہ کہاں چلے گئے تھے تم بہت پریشان تھی میں تم سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش اس لیے نہیں کی کہ کہیں تم کسی الجھن کا شکار نہ ہو کیا میں نے غلط کیا میں نے کہا نہیں دیر تم نے بالکل صحیح کیا وہ بولی مگر تم کہاں چلے گئے تھے ایلی نے بتایا تھا کہ تم اچانک ہی کہیں غائب ہو گئے تھے وہ تمہیں رائل کین میں تلاش کر چکی ہے اس کا خیال تھا کہ شاید تم اسی طرف گئے ہو میں نے کہا یہ ساری باتیں بعد میں بتاؤں گا پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا اپنا قیام کہاں ہے وہ بولی لیک کوٹیج کے علاقے میں میں ایک ٹریلر میں موجود ہوں میں نے تعریفی انداز میں کہا بہت امدہ جگہ منتخب کی ہے تم نے وہ بولی ہاں یہ جگہ نہائیت محفوظ ہے اور میں یہاں بہت آرام سے ہوں دوسرے ٹریلرز میں میرے اپنے آدمی بھی موجود ہیں میں نے کہا مجھے گائیڈ کرو کس طرف سے وہاں پہنچوں وہ بولی تم ٹیکسی میں بیٹھ کر لیک کوٹیج آ سکتے ہو یہاں ٹرولر نمبر سات میرا ہے تمہیں تلاش کرنے میں دقت نہیں ہوگی میں نے کہا اوکے میں پہنچ رہا ہوں اور سلسلہ منقطع کر دیا میں ٹیکسی کی تلاش میں نگاہیں ادھر ادھر دوڑانے لگا تھوڑی دور پہنچنے کے بعد میں نے ایک ٹیکسی کو اشارہ کیا اور وہ میرے قریب آ کر رو گئی پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر میں نے اسے لیک کوٹیج چلنے کو کہا اور ٹیکسی ڈرائیور نے گردن خم کر کے ٹیکسی آگے بڑھا دی ایک مختصر سے سفر کے بعد میں لیک کوٹیج کے علاقے میں پہنچ گیا یہ ایک خوبصورت اور پرفضہ مقام تھا ہرے بھرے میدان میں اس وسیع و عریض جھیل کے کنارے جو میں نے ایک بار ہل گولڈ سے بھی دیکھی تھی اور جس کے دوسرے سیرے کے بارے میں مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کتنے فاصلے پر ہے بہت سے ٹرولر کھڑے ہوئے تھے میں نے ساتھ نمبر ٹرولر تلاش کیا اور ٹیکسی کو اس سے کافی فاصلے پر رکھوا لیا جے بے ٹٹولی تو میری کرنسی میرے پاس موجود تھی میں نے اس میں سے ایک نوٹ نکال کر ڈرائیور کو دیا اور وہ گردن خم کر کے وہاں سے آگے بڑھ گیا پھر جب تک وہ نگاہوں سے اوجل نہ ہوا میں وہیں کھڑ رہا اور اس کے بعد نمبر ساتھ کی جانب چل پڑا ٹریلر کے دروازے پر پہنچ کر میں نے اطلاعی بٹن دبایا تو فوراں ہی دروازہ اس طرح کھل گیا جیسے ہوائی جہاز کے دروازے کھلتے ہیں مجھے سائیکہ مائلر کی شکل نظر آئی جو سفید رنگ کی فراک میں ملبوس بہت حسین لگ رہی تھی اس کے بالوں میں سفید ہی پھول سجے ہوئے تھے اس نے حسین مسکرہ ہٹ کے ساتھ میرا استقبال کیا اور پھر اس کے چہرے پر کسی قدر تشویش کے آثار پیدا ہو گئے میں اندر پہنچ گیا اندر کا ماحول بہت خوشگوار تھا ایک بستر لگا ہوا تھا اور ضروریات کی تقریباً تمام چیزیں وہاں موجود تھی سائیکہ مائلر نے بغور میرا حلیہ دیکھتے ہوئے کہا یوں محسوس ہوتا ہے جیسے تم میں نے کہا ہاں صحیح محسوس ہوتا ہے تمہیں میرے لئے گرم پانی کا بندوبست کرو میرے جسم پر کچھ زخم بھی ہیں سائیکہ مائلر کے چہرے پر ایک دم گھمبیر سنجید کی چھا گئی بولی مگر کیسے میں نے کہا پہلے ان زخموں کی مرہم پٹی ضروری ہے سائیکہ اس کے بعد تم جتنے سوال کرنا چاہو کر سکتی ہو اس نے کہا آئیم سوری اور تیزی سے ایک جانے بڑھ گئی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیزورڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے ایکن دباہ کر all notifications on کر لیجئے